اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایران اور اسرائیل کے آس پاس جو کانفلکٹ چل رہا ہے دوستوں اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایران اور اسرائیل کی جو ابھی آپ نے ریسینٹلی نیوز سنی ہوگی کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ میزائلز کے ذریعے حملہ کیا ہے اور وہاں پر اسرائیل کی گورنمنٹ میں ریپلائے میں یہ آیا کہ اب وہ بھی جو ہے وہ بیک اٹیک کریں گے ایران کے اوپر تو دوستوں کیسے بنا یہ معاملہ کیوں اسرائیل نے ایران سوری دوستوں ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا اور اب اسرائیل کی طرف سے یہ بات کہی جاری ہے کہ اب وہ بھی جو ہے وہ ایران کو ریپلائے آن کرے گا تو یہ کیا سیچویشن تھی دوستوں ساری کس وجہ سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ٹوٹال آوٹلک جو نکل کے آ رہا ہے اس چیز کا وہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے فرسٹ آف آل دوستوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر مزید انفرمیٹیو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی جو کہ ورلڈ وائٹ آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا آس پاس کی کنڈیشنز ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو ملا کریں گی تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ٹینکس زو مچ اچھا دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر کار چل کیا رہا ہے تو دوستوں دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ریسینٹلی جب اپریل کا مہینہ سٹارٹ ہوا تھا اسی کے آس پاس یہ سیریہ کنٹری کے تو آپ نے سنا ہوگا اس میں ایران کی ایک ایمبیسی موجود تھی اس ایمبیسی کے اندر کچھ بارہ سے تینا کمانڈرز موجود تھے تو ایران کی طرف سے ایران کی طرف سے جو مطلب میکزینز جاری کی گئی ہیں اور ان کے نیوز ریپورٹرز ان کی طرف سے اورگنائزیشنز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مطلب یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران جو یہ سٹیٹمنٹ ظاہر کر رہا ہے کہ سیریہ کے اندر ان کی ایمبیسی موجود تھی اس ایمبیسی کے اوپر اسلائل نے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے بارہ سے تیرہ کمانڈرز شہید کر دئیے گئے ہیں تو دوستو یہ بات جو ہے وہ اسرائیل کو سوری دوستو ایران کو بہت زیادہ جو ہے وہ اوفینسیو لگی اور انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ جیسے ان کو یہ بات پتا چلی تو ان لوگوں نے وار ڈیکلیئر کر دی اسرائیل کے اوپر کہ اب ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے تو دوستو اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا گیا ہے آج کی خبر ہے دوستو آج صبح کے یا پھر رات کے آس پاس کے درمیان یہ حملہ ہوا ہے ایران کی طرف سے اسرائیل کو ان حملوں میں دوستو بومبر ایر کافٹس یا پھر میسائلز کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ مطلب میسیف قسم کا ایک انتشار پھیلا ہوا ہے کہ یہ ایران کی طرف سے ایسا میسیف اٹیک کیوں کیا گیا تو دوستو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے آگے جا کے کون سے ملک کس کے ساتھ ایڈٹ ہے اور کون سے ملک کس کس کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کانفلکٹ تھی یہ ایک جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے ایران کی طرف سے جو بتایا گیا ہے وہ یہی تھا کہ ان کے بانہ سے تیرہ کمانڈرز ایم بی سیز میں مارے گئے تھے اب اس کا ریپلائی آن کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایزا وار ان لوگوں نے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا جس کی وجہ سے اسرائیل کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ بھی ایران کے اوپر اٹیک کرے گا کل تیرہ ایپریل کا دن تھا کل جو ہے وہ ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ وہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے گا تو دوستو فائنلی جو ہے وہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ انتشار پھیل گیا ہے دوستوں اور وہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوف کا جو ہے وہ ایک مطلب ان کے لیے بنا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک دم سے جو ایران نے یہ اسٹیپ لیا ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں دوستوں کہ یہ اسرائیل کے جو ہے وہ کچھ ان کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ذریعے ہوا کے اندر ہی کچھ بومبر اور کچھ میزائل دیا جو بھی مطلب ان کی طرف سے ملیٹری آپریشنز کیے گئے ہیں اس دوران جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ اٹیکس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اوپر سے مار گرائے تھے کچھ گرونز ان لوگوں نے باقی جو ہے وہ حسبولہ کمیونٹی کی طرف سے بھی یہ اٹیکس کیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے لیبنان کنٹری کا آپ نے سنا ہوگا یہ نورڈن سائٹ تھی اسرائیل کی نورڈن اسرائیل کو ان لوگوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا حسبولہ کمیونٹی کی طرف سے یہ ابھی کی جاپ کو میں تازہ ترین خبر بتا رہا ہوں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اٹیک بھی جو ہے وہ ایران کی طرف سے کروایا گیا ہے ایران کی طرف سے کروایا گیا ہے یہ حسبولہ کمیونٹی نے جو اسرائیل پر اٹیک کیا ہے نورڈن سائٹ کی طرف سے تو دوستوں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایران اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے اس جو میں ابھی آپ کو سارا واقعہ بتایا اس بنا پر تو دوستوں اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کیا جیسا کہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اسرائیل ایلڈ ہے امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ اور امریکہ ہر جو ہے وہ سیچوشن میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو بائیڈن کی طرف سے امریکن یہ سٹیٹ دی گئی ہے کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جو کانفلکٹ ہونے والی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کیونکہ دوستوں ایران کی طرف سے ابھی ابھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئیے کہ اگر کوئی بھی ملک ایران یا اسرائیل کی کانفلکٹ میں داخل اندازی کرے گا تو وہ ملک بھی جو ہے وہ ایران سے بچے گا نہیں ایران نے صاف صاف جو ہے وہ دھمکی دیئے کہ اگر کوئی ملک اسرائیل کے ساتھ دے گا تو وہ بھی ایران کی اٹیک میں آ جائے گا یعنی ایران اس کو بھی ڈیفیٹ کرے گا تو دوستوں اس لئے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اب اسرائیل کے ساتھ نہیں آرہا حالانکہ ابھی ابھی ایک میکزین چھپی تھی میرے سامنے اس کے سامنے یہ ابھی میں جس ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم بھی بہت زیادہ میکزینز آ رہی ہیں تو بتا ہے یہ جا رہا ہے کہ جو ایران نے اسرائیل کو پر اٹیک کیا ایران کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ کوئی ملک اگر اس چیز میں انوالف کرے گا مطلب کوئی اس کا اسرائیل کا ساتھ دے گا یا اس کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ملیٹری اسلحہ بھیجے گا یا پھر جیسے ڈرونز ہو گئے بومبر ائر کارپس ہو گئے کسی بھی اس طرح کی کوئی مطلب اسینشل آئیٹمز بھیجے گا تو وہ جو ہے وہ ایران کی دشمنی کا شکار ہو جائے گا یعنی ایران نے صاف صاف کہہ دیئے کہ کوئی بھی ملک اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا تو امریکہ کی طرف سے جو بائٹن کی طرف سے کوئی خاص سپورٹ ابھی تک کوئی خاص جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ وہ کس سائٹ پہ لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران سوری دوستوں یونیٹڈ سٹیٹس نے صاف صاف کہہ دیئے کہ وہ اس کانفلکٹ کے اندر کاؤنٹر اٹیک میں اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا کیونکہ ایران صاف صاف جو ہے وہ کھلیان نمکی دے رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس دفعہ جیسے اب اس نے اٹیک کر دیا اسرائیل پر حملہ کر کے تو اب وہ چاہے تو یہ کانفلکٹ ختم کر سکتے ہیں اور اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ دوبارہ اٹیک اگر اس اٹیک کے بعد جو اٹیک ابھی ایران نے کیا ہے اس کے بعد اگر اسرائیل ابھی کوئی اٹیک کرتا ہے دوستوں تو اس کا بدلہ پھر ایران لے گا اور یہ ایک جو ہے وہ وار کی طرف ٹرگر ہو سکتی ہے بات کیونکہ ایران نے صاف کہا اگر اس دفعہ ہم نے تو حملہ کر دیا لیکن ریپلائے میں اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو پھر ایران جنگ میں شریف ہو جائے گا تو دوستوں یہی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان دونوں ملکوں میں جھڑپ ہو جاتی ہے تو یہ ورلڈ وار 3 کا جو ہے وہ ایک ٹرگرنگ پوائنٹ بن جائے گا دوستوں کیونکہ ورلڈ وار 3 کی جو ہے وہ یہ سائن سب سے بڑا ہوگا کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ ٹرگر کرنے والی بات ہے اس نے ڈریکٹ اٹیک کیا ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر جو بھی میں نے آپ کو ساری بات بتائی تو دوستوں امریکہ کی طرف سے کوئی بھی خاص سٹیٹمنٹ نہیں ہے یا بھی اس حوالے سے کہ وہ کس سائٹ پہ ہے وہ ایران کے ساتھ ہے لیکن انڈریکٹ لی تو وہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہی سپورٹ کرے گا لیکن جو آپ کو پتا ہے دوستوں وہ دو باتیں ہوتی ہیں امریکہ کی دنیا کے سامنے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ وہ پیس چاہتا ہے لیکن انڈریکٹ لی وہ ایران شاہد اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے دوستوں اٹیک ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے اب ایران کو اب اسرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں بھئی صحیح ہے ہم اس وار کو ختم کر سکتے لیکن پھر اسرائیل کے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں بھئی یہ اٹیک کرے گا واپسی اب یہ تو آنے والا وقت ہی آگے بتائے گا کہ دوستوں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے اب ہم جو ہے وہ اس معاملے میں بات کرتے ہیں کہ کون سے ملک کس کا ساتھ دے سکتے ہیں تو دوستوں ظاہر سی بات ہے اگر اسرائیل کو اگر کسی خطرے میں پڑتا ہے ایران کی ذریعے تو امریکہ ضرور دخل اندازی کرے گا اور اگر امریکہ ایران اور اسرائیل کی کانفکٹ میں شامل ہو جاتا ہے دوستوں تو یقین مانئے دوستوں یہ ایک بہت زیادہ ڈینجرس اور سیویئر کنڈیشن بن سکتی ہے کیونکہ یہ ایران ایک بہت زیادہ جو ہے وہ جذبے والا ملک بریو ملک ہے دوستوں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کیونکہ جو بات ایران نے کی تھی وہ اس نے اس کو پورا کیا ایران نے جو بات کہی تھی کہ ابلے چوبیس گھنٹے میں حملہ کرے گا اس نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر تو دوستوں یہ بہت بریو کنٹری ہے اور اس کی صاف جو سٹیٹمنٹ یہ دیتا ہے اس کو پورا ضرور کرتا ہے یہ امریکہ سے بھی درتا دوستوں امریکہ بھی اس نے کھلے اوپن تھریٹس دیئے ہیں کہ یہ امریکہ پر بھی ہے ایران کو اور چائنا بھی جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ایران اور ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیننگ ریٹس اور ان کے جو ہے وہ جتنے ایکسپورٹنگ بورٹ کا معاملہ جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ اچھے ریلیشنشپ ہیں اور ایڈیڈ ہیں یہ تینوں ملک تو دوستوں ہو سکتا ہے کہ یہ ریشیا بھی اس چیز میں سٹیٹمنٹ دے ریشیا کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور آگے آنے والے وقت نہ پتا چلے گا کہ کون سا ملک کس ملک کے ساتھ کھڑے لیکن آپ کو پکا یہ بتا دیں دوستوں کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ ہنڈرڈ پرسنٹ کھڑا ہوا ہے اور کوئی بھی اسرائیل کو اگر پرابلم بنتا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا وہ اس نے صرف ایک دنیا کو دکھانے کے لیے بولا بھائی کہ ابھی جو ہے وہ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا اس معاملے میں کہ کاؤنٹر اٹیک اسرائیل کی طرف سے ایران کی طرف کیونکہ امریکہ کو اس بات کے جو ہے اسٹیمیشن اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ایران چک نہیں بیٹھے گا اس لیے وہ ایران سے جو ہے وہ تھوڑا بہت خوف میں آگیا امریکہ امریکہ کے جو بائٹن سے آج میں نے جو ہے وہ ایک ویڈیو دیکھئے کانٹنٹ دیکھا اس کے اندر بتایا یہ دکھا رہے ہیں کہ جو بائٹن نے صرف ڈانٹ کا ورڈ نیوز کیا ہے ایک ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے وہ اس بارے میں کیا جو ہے وہ تبادلہ خیال ہے کہ یہ جو اسرائیل اور یہ ایران کے بیچ چل رہے ہیں تو انہوں نے صرف ایک لفظ کا استعمال کیا ڈانٹ جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ امریکہ کا جو ہے وہ مزاد بن گیا ہے دنیا کے اندر اس لیے دوستو یہ بات اب آگے جا کے پتہ چلے گی اور بہت جل دوستو بس یہ ایران نے نیوکلیر ویپن بہت جل جو ہے وہ ڈیولپ کر لینے اب کیونکہ ایران کے پاس جو ہے وہ بہت ہائی لیول کا جو ہے وہ ملیٹری سسٹم آ چکا ہے اس کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے بومبر اٹیکس پتہ نہیں کون کون سی جو ہے وہ ہائی ایڈماس چیزیں یہ خود جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرونز کا بھی استعمال کرتا ہے اور میزائلز کو بھی جو ہے وہ پریونٹ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے مطلب ملیٹری ایڈوانٹیجز بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ رشیہ کی طرف سے بھی بہت زیادہ ٹولز دیے گئے ہیں بہت زیادہ اسینشل ایٹمز دیے گئے ہیں ملیٹری معاملے کے تو دوستو اس کے اندر جو ہے وہ ایران جو ہے وہ پوری طرح کسی بھی جنگ میں جو ہے وہ شریک ہونے کو تیار ہے اور یہ واحد ملک تھا دوستو جس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی غزہ میں جو حملے ہو رہے ہیں اس کے لیے اس نے ایران نے آواز اٹھائی تھی یہ واحد یمن اور ایران یہ دو واحد ملک تھے جنہوں نے دوستو کھولے طور پر امریکہ کو دھنکی دیتا ہے وہ امریکہ سے ڈرے بغیر ایران سوری دوست اسرائیل کو دھنکی دی تھی تو دوستو جو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ سارے جو ہے وہ چپٹر سمجھ آگے ہوگا تو انشاءاللہ آگے جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ میں اس ویڈیو مذہب اس یوٹیوب چینل پر میں آپ کو بتایا کروں گا ابھی آگے آنے والے ٹائم زون میں ابھی کیا بنتا ہے اسرائیل کیا کرتا ہے کیا ریپلائی آن ہوتا ہے پیس بڑھتا ہے یا پھر ورڈ بار 3 کی طرف ٹریگر ہوتا ہے یہ معاملات میں انشاءاللہ ضرور اس چینل پر آپ کو بتاؤں گا تو فرسٹ آفال دوستو یہی گزارش کروں گا لاسٹ میں کہ آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کو نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے اور آپ کو ساری ویڈیوز ہوم پیج پر ہی مل جائے کریں مجھا ابھی کے لئے اجازت دیں تب تک کے لئے اللہ حافظ